عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم دیا اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا وَقَضَى رَبُّكَ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تجھے دنیا میں رہتے ہوئے عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے اب اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا بی بی نہیں بچے نہیں رشتہ دار نہیں ناتے دار نہیں خاندان والے نہیں صرف والدین اور پھر اس کی لمبی تفصیل اگر وہ ضعیف ہو جائیں کمزور ہو جائیں ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں تو تجھے کیسے رہنا ہے وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِیرَةِ یہ دیکھیں زندگی کیسے گزارنی ہے ماں باپ کے ساتھ اپنے شانے اپنے بازو نیچے کرتے انکساری اور آجزی کے ساتھ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُلِّ یہ جنا ہے لیکن اس کے ساتھ ذل لگایا آجزی اور ذلت کے ساتھ والدین کے سامنے یہ تمہارے شانے اچکنے نہیں چاہیے کسی کے بھی سامنے شانے اچکاؤ وہ ڈراتا ہے تمہیں تم اس کو ڈراؤ لیکن والدین کے سامنے ڈاؤن مِنَ الرَّحْمَة اور شانے تمہیں جھکانا تو ہے لیکن رحمت کے نقطہ نظر سے مہربانی رحمت والدین کے ساتھ یہ تو عمل ہے ظاہری اور پھر فرمایا وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبَّا يَعْنِ سَغِرَا اور ہمیشہ جب اپنے لئے دعا کیا کرو اپنی بخشش کی مغفرت کی گناہوں سے معافی کی جنت کے حصول کی جہنم سے بچنے کی اپنے خاندان بیوی بچوں کی آفیت کی تو ساتھ میں کبھی مت بھولنا وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبَّا يَعْنِ سَغِرَا میرے رب میرے والدین نے میرے پالن پوشن میں بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں اور بڑی مہربانیوں سے مجھے پالا ہے بڑی نزاکتوں سے بڑی رحمت سے اے میرے رب اس سے بڑھ کر رحمت مہربانیاں میرے والدین پر فرما زندہ ہے تب بھی دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی اور جب بچہ اپنے حق میں اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو بہت جنت خبول کرتا ہے فرماینہ حدیث میں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے جو تین چیزیں اس کو فائدہ دوتی ہیں اس میں ایک چیز کیا ہے اس کی نیک اولاد کی دعائیں ایسا لے سواب کے نام پر کھانے پینے کے بریانی متنجن قورما فریانی فیرنی کی بڑی لمبی لشت ہے قوم کے پاس لیکن اس کا فائدہ کیا ہے سوائے دکھاوے ریاکاری فضول خرچی کے اور کچھ نہیں ہے یہ شان اور شوقت آپ نے دکھائی سواب تو اس کا کچھ ہی نہیں ملا کیونکہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں ریاکاری کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے لیکن جو آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا اللہ رب العزت کے یہاں پہنچتی ہے آپ چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن